موسیقی سورت فاتحہ کا سارا علم اس کے اوکر جو بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہے بسم اللہ کا سارا علم اس بسم اللہ کی بے میں ہے بے کا سارا علم اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے جب حضور نے یہ کہا کہ اس نقطہ میں ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آنا نقطہ تو تا تلبا کہ اس بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں اب نقطے کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھنا کریں اب اسے سمجھا انہوں نے یہی ہے کچھ نے اسے خدا کہنا شروع کر دیا آدھی مکلوب نے اسے کافر کہنا شروع کر دیا توڑے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہاتھ سے بڑھا دیا وہ بھی گئے دوسرے وہ جنہوں نے مجھ سے بغض رکھا مجھ سے بشنی کی مجھے اپنے میں سا سمجھا یہ بھی دو گروہ صرف ایک گروہ ہوگا جو مجھے اسی حد پہ رکھیں گے جس پہ میں ہوں اسی طرح مانیں گے مجھے جس طرح رسول نے کیا بس وہی بھی جاتا ہے ہم یہ زمانہ خود دیکھ لیں کہ کون اسے کسا تک مان رہا ہے میرا اطراز شیہ پہ نہیں ہے میرا اطراز کسی فرقے پہ نہیں ہے تو میرا پیغام کسی ایک فرقے کیلئے ہوتا ہی نہیں ہے سب کے لئے ہے یہ پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے لیکن اس میں سوچنا ہے کہ جو مولا علیہ علیہ السلام فرما گئے وہ کون سے دو گروہ ہیں جو ان کی وجہ سے جرنب میں جا رہے ہیں اس سے بات آجائے ہیں یہ سب سے یہ اللہ کیر کا فقیر ابھی یہ بھی بتا نہیں ہے کہ یہ کون سے لکیر ہے اب کون لکیر کا فقیر اللہ کیر بہت بڑے ہیں کون سے جرنب سے اونوں نے جیسا لکیر کا وں سے لکیر کا فقیر بہت بہت ب실�AS جب مولا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بی بی صاحبہ کو بلایا گیا غیب سے آتے سے غیب سے آواز آئی بیت اللہ نے تشریف تھا تو جب بی 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 صاحبہ کے دروازے پہ تو آگے تعلہ لگا ہوا ہے جب یہ مجیل کے بات ہے بی 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 بجائے دروازے کے دوسری سیٹ پہ دیوار کے ساتھ رہتے ہیں اوپر ہاتھ رہتی ہے جہاں تک بی بی کے ہاتھ تھے وہی سے دیوار شک ہوئی بی بی صاحبہ نر گئی دیوار بھی گئی اب باہر کو تعلہ لگا ہوا ہے ولادت ہوئی تین بی بی چاہ کو اندر رہی حضور تشریف اللہ ہے ابھی تک حضور نے اعلان لبوت نہیں کیا تھا حضور نے اعلان رسالت فرمایا جب حضور نے اعلان لبوت نہیں کیا تھا آنکھیں نہیں کھولتے ہیں کچھ کھاتا بھی تا بھی نہیں تھا حضور ہے جہاں تک اٹھا ہے اب شاہ عبدالحق محدد زیلوی ان دیو بندیوں کے امام تھے وہ لکھتے ہیں مزار جنبوت کی بڑی مشہور تصنیر سے کتاب ہے وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں یہی واقعہ لکھتے لکھتے ہیں اگر لکھتے ہیں کہ حضور نے اٹھایا اب لکھتا ہے کہ اب میرا کلم کام رہا ہے میری ہاتھوں میں بھی لگتا ہے مگر میں یہ لکھنے پہ مشبور ہوں یہی الفاظ لکھیں مگر میں لکھنے پہ مشبور ہوں کہ تین دن کا بچہ ہے ابھی آنکھیں کھولی نہیں ہیں پہلی دفعہ آنکھیں کھولتا ہے اور چہرہ رسول کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتا ہے دونوں ہاتھوں باتھے پہ لیا سائے اور کہتا ہے سلام علیہ بیار سوال اللہ تم تو کہتے ہو کہ حضور نے چالیس سال کے عمر میں اللہ نے رسالت کیا جب علی کیوں مردہ تھا یہ پیدا ہوتی گی کہ کس رسالت کا اقرار کرنا ہے اور پھر بی بی صاحب تشریف لے گئیں آئے کی تک یہ نجد کرنے والے عرب کے انہوں نے اپنے تیل کی ساری دولت اسی پہ لگا دی ہے شاید کہ یہ کعبے کی جو دیوار ہے اس میں جو دراد ہے وہ جو لکیر بنی یہ ختم ہو جائے انہوں نے صیفہ اس میں ڈلوایا ہے پھر بھلوا کے صبح جاتے ہیں وہ لکیر پھر رہے کئی دفعہ اس کو انہوں نے پھر اوپر آیا دوسرے دن جاتے ہیں لکیر موجود ہیں انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے اوپر غلاف دال لیا کہ یہ باہر سے نظر ہی نہ آئی یہ غلاف کب ڈالا لیا انہوں نے محبت سے جن ڈالا لیا یہ اس لکیر کو چھپا ہے وہ اس ولی اللہ سے جب یہ پوچھا دیا انہوں نے کہا ہے کہ فکیروں نے انہوں نے کہا ہے کہ تم کس کے فکیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس لکیر کا فکیر ہے یہ محبت سے ہے کہ اس لکیر کے فکیر ہے نیو جاتے ہے موسیقی